کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پریزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اور رحمان کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ہر شخص جو آسمان اور زمین میں ہے رحمان کے رو برو بطور بندہ ہی آئے گا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا اے بیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالووں کو در سنا دو اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھینک سنتے ہو